اسرائیل پر اس وقت حماس اور حزباللہ دونوں مل کر حملہ کر رہے ہیں وہ بھی خوفناک حملہ لیکن اسرائیل کے پردان منتری صاف کہہ چکے ہیں کہ حماس کے ایک ایک لڑاکے کو چن چن کر مار دیا جائے گا ہر کسی کا خاتمہ ہو جائے گا دوسری طرف عرب لیگ کے 22 مسلم دیشوں نے اب اسرائیل کو خونی دھنکی دینا کچھ اس طرح سے شروع کر دیا ہے 22 مسلم دیشوں سے جنگ کو تیار اسرائیل حماس نے اسرائیل پر 40 سال کا سب سے بڑا حملہ تو کر دیا لیکن اب جس طرح سے اسرائیل کے سر پر حماس کو مارنے کا خون سوار ہوا ہے اس نے پورے مسلم ورلڈ میں حلکم پچا دیا ہے اسرائیل کے لڑاکو ایمانوں نے غازہ پٹی اور ویس بینک کے علاقوں کو قبرستان بنا ڈالا ہے آنگڑوں کے مطابق اسرائیلی سینہ نے چھے دنوں میں ہی غازہ پٹی میں تین ہزار لوگوں کو مار ڈالا ہے جس میں دو ہزار سے زیادہ تو حماس کے لڑاکے ہیں جبکہ غازہ پٹی میں چھے ہزار کے قریب لوگ بری طرح سے گھائل ہوئے ہیں اسرائیل کے بھیانک حملوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد سے لیبنان، ایران اور سیریا یہ تین دیش تو اسرائیل سے خونی بدلہ لینے پر اتارو ہو چکے ہیں اب خبر آ رہی ہے مسلموں کے 22 دیشوں نے اسرائیل کی سرکار کو صاف چھتابنی دے دی ہے کہ غازہ پٹی اور ویس بینک میں اگر اسرائیل نے توفانی بمباری نہیں روکی تو پھر مسلموں کے 22 دیش اسرائیل کے خلاف کچھ ایسا کریں گے جس کی تباہی اور بربادی دیکھ کر پوری دنیا کی روح کاب جائے گی نہ تو پھر اسرائیل کو امریکہ بچا پائے گا اور نہ ہی بیٹین اور جرمنی ہم آپ کو 22 مسلم دیشوں سے اسرائیل کی ہو سکنے والی جنگ کے بارے میں پوری ڈیٹیل آگے بتائیں گے قبر کی بکنگ کرالو حماس لیکن ادھر اسرائیل کی پردان منتری بینیمین نتنیاہو نے حماس اور حزباللہ کے خلاف ایسی خونی تیاری کر لی ہے جس کی مثال دنیا میں اس سے پہلے کبھی نہیں ملی ہے نتنیاہو نے ٹی وی پر آ کر جو بیان دیا ہے اس نے حماس اور حزباللہ کے ہوش اڑا دیئے ہیں پردان منتری بینیمین نتنیاہو نے حماس کو مردہ بنانے والا چیلنج دے دیا ہے نتنیاہو نے حماس سے کہا ہے کہ ہم حماس کو غازہ سے نہیں دھرتی سے ہی مٹا دیں گے نتنیاہو نے یہ بھی کہا کہ حماس کے سارے آتنکی اسرائیل کی نظر میں مردہ ہو چکے ہیں یعنی حماس کے زندہ کمانڈر اور لڑاکیں اسرائیل نے مرے ہوئے مان لیے ہیں کیونکہ آنے والے دنوں میں حماس کے سب ہی لڑاکوں کو اسرائیل کی سینہ مار ڈالے گی اسی لیے نتنیاہو حماس کے زندہ کمانڈر اور لڑاکوں کو مردہ کہہ رہے ہیں گلوبل فائر پاور کی ریپورٹ کے مطابق لیبنان حماس اور حزباللہ کے پاس دو لاکھ پچپن ہزار چھ سو پینسٹھ لڑاکیں ہیں جنہیں نتنیاہو مردہ بتا رہے ہیں یعنی اسرائیل سب ہی دو لاکھ پچپن ہزار چار سو پینسٹھ لیبنان حماس اور حزباللہ کے لڑاکوں کوب مار ڈالے گا اسرائیل نے ایک طرح سے حماس سے کہہ دیا ہے کہ اس دھرتی پر حماس کے لڑاکیں کہیں بھی بھاگ جائیں یا چھپ جائیں اسرائیل انہیں مار کر ہی دم لے گا اور حماس کے لڑاکیں اور کمانڈر اپنی قبر مرنے سے پہلے ہی بک کر آ لیں حماس اور حزباللہ کے پاس پہنچے گپ تھا تیار چھے دنوں سے حماس کے لڑاکوں نے لگ بک آٹھ ہزار سے زیادہ راکٹ اسرائیل کے علاقوں پر داگے ہیں جبکہ تین ہزار سے زیادہ حماس کے چرمپنتیوں نے اسرائیل کے شہروں میں خونی غدر مچایا ہے ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ حماس نے ایران سیریا اور لبنان کے اشاروں پر کیسے حزباللہ آتنکیوں کی مدد سے دکشنی اتری اور مدھے اسرائیل میں موت کا تانڈم مچایا ہے کیسے گھروں میں بھوس کر گاڑیوں میں ویٹھے لوگوں کو دوڑا دوڑا کر حماس کے لڑاکوں نے گولیوں سے بھون ڈالا ہے دعوے کے مطابق حماس نے اسرائیل کی بیس لوکیشن پر بھیانہ خون خرابہ کیا ہے اسرائیل کی بیس لوکیشن پر قریب ایک ہزار سے زیادہ لوگوں کی حتیہ حماس نے کی ہے جن جگہوں پر حماس نے سب سے زیادہ لوگوں کو نشانہ بنایا ان میں کبوتش، بیری، ازدیروٹ، کفار، اججہ، نیر، اوج اور نووہ فیسٹیول شامل ہیں ان جگہوں پر حماس کے شروعاتی حملوں میں ہی 600 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی تھی نیو یورک ٹائمز کے مطابق اکیلے کبوتش میں حملے سے پہلے قریب 300-400 لوگ تھے حملے کے بعد یہاں مشکل سے 200 لوگ بچے ہیں دعوے کیا جا رہا ہے کہ کبوتش میں رہنے والے 50 فیسٹی اسرائیلی ناغرے حماس کے حملے کے بعد سے لاپتا ہیں یا مارے گئے ہیں حالکہ اسرائیلی سینہ یعنی آئی ڈی ایف نے حماس کے حملے کے بعد سے غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں خونی بدلے لینا شروع کر دی ہیں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک سے حماس اور فلسطین کے ناغریکوں کی جو تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس نے دنیا کے ہوش اڑا دی ہیں اسرائیل سے 62 کلومیٹر دور غازہ پٹی میں کئی علاقے قبرستان بن چکے ہیں وہیں اسرائیل سے 166.3 کلومیٹر دور ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ہوای حملوں نے ہاہاکار مچا دیا ہے hayatین اسرائیل کے ہوای پڑے خماس اسرائیل سے کمیٹی اور کمیٹی اور کمیٹی اور کم Tingfe کی رہے пойдام و خمس اکتاب stuff ہے آپ اسرائیل سے ج рольемонق کردیا انجیں کہ اسرائیل سے آ Read 22 مسلم دیشوں سے جنگ کو تیار اسرائیل اسرائیل کے پردھان منتری بنجامین نیتن یاہو نے ورشت وپاکشی نیتا بینی گینٹس کے ساتھ مل کر ایک وار کیبینٹ بنایا ہے اور اس کا مقصد ہے اسرائیل کے یود کو حماس کے خلاف اور دھار دینا اسرائیل کے اس یود سرکار میں کل پانچ لوگ شامل ہیں اور اس کا مقصد ہے حماس کے علاوہ حضباللہ کے خلاف بھی یود کو لڑنا اور جیتنا لیکن ادھر مصر میں 22 مسلم دیشوں نے اسرائیل کے خلاف مرچہ کھول دیا ہے حماس اور اسرائیل میں جاری جنگ کو روکنے کے لیے عرب دیشوں کے بیچ لگاتار بیٹھوں کا دور جاری ہے 22 دیشوں کے سنگٹن عرب لیگ نے مصر کے کائروں میں ایک آپات کالین منتری ستریہ بیٹھک کی جس میں کہا گیا کہ غازہ پٹی میں اسرائیل نے جس طرح سے سپلائی چین کو بند کر دیا ہے اسے غازہ فلسطین اور حماس کے گھائل لوگوں کو آکسیجن نہیں مل پا رہی ہے جسے برداشت نہیں کیا جائے گا 22 مسلم دیشوں نے تیہ کیا ہے کہ اگر اسرائیل اپنے حملے نہیں روکتا ہے تو پھر 22 دیشوں کے سنگٹن سے بنی عرب لیگ بہت بڑا فیصلہ لے گی اس وقت اسرائیل تین مورچوں پر ایک ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اسرائیل کو دکشنی اتری سیماؤں اور سمندر سے سٹے علاقوں سے بھیانک حملوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ دکشن میں غازہ پٹی سے حماس لگاتار حملہ کر رہا ہے جبکہ حماس کے سمرتن میں لیبنان کا حزباللہ بھی اتری سیماؤں سے مسائلیں اور راکٹ داغ رہا ہے اس کے علاوہ سمندر سے سٹے علاقوں سے اسرائیلی شہروں میں اٹاک کیا جا رہا ہے کل ملا کر اب اسرائیل کے پاس یہی راستہ بچتا ہے کہ وہ حماس اور حزباللہ کے ساتھ ساتھ خود کو بائیس مسلم دیشوں سے جنگ کے لیے خود کو تیار کر لے کیونکہ اگلے تین دن میں غازہ پٹی اور ویسٹ بینک میں بھیانک خون خرابہ ہونے جا رہا ہے